خبر للکپور زلے کے تھانہ جگورہ چھیتر کے دھرم پورا سے آ رہی ہے جہاں تالاب کنارے بکرییاں چرا رہے ساٹھ برشی یوبک کو مگرمچ تالاب میں کھیچ لے گیا یہ گھٹنا اس سمیں گھٹی جب برد اپنی بکریوں کو لے کر تالاب گیا تھا بکریوں کو چرا رہا تھا اس سمیں ایک بکری تالاب کے کنارے گھاس چرنے چلی گئی جسے دیکھ کر مگرمچ آ گیا اور مگرمچ نے بکری کو دبوش لیا جسے بچانے کے لیے ساٹھ برشی بزرگ رگوبیر وہاں دوڑ کر اسے بچانے لگا تب ہی مگرمچ نے بکری کو چھوڑ کر رگوبیر کو گھسیٹ کر تالاب میں لے گیا سنتی پال جی کہاں کے رہنے والی ہے آپ کے وہاں میں کیا مام لگ گیا بکری چرانے کے لیے پال بندے کے پاس چرانے تھے تب ہی مطلب یہ بکری کو پکڑ لیا اور بکری پکڑنے کے ساپ سے جو پال ہیتیا نام رہا رگویر پال نے ان کو پکڑنے کے کوشش کی تب ہی دوسرا مگرمچ آیا اور پانی کے اندر لے گیا جب سے رگویر پال کو رگویر پال کو کتنے وجہ کی گھٹنا ہے گیارہ وزی گیارہ وزی اب حرون کا کوئی پتا چلا نہیں کوئی پتا نہیں چلا نکالنے کے کیا پریاس کیے جانے بند وقت لوگ آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہی کہا کہ بھائی کچھ پانی کم کیا جائے اس کے بعد اس کے بعد جو ساگ مینسنگ لوڈی گرام درمپورا کیا گھٹنا ہوئی آپ یہ قریب گیارہ وزی ایک پال اپنی بکرییاں چارہ رہے تھے تب ہی اسی سمائے ایک مگرمچ انہیں پانی کے اندر لے گیا نکالنے کے لئے نکالنے کے لئے بن بھائی کچھ پانی کم کیا جا رہا ہے اس کے بعد اسے دیکھیں گے لھونیں گے کہاں پہ ہے بھی اللہ ان کی عمر کتنی ہوگی عمر کرے اپنے سر بچ کے آسواس بھی سر بچ کے آسواس بھی اپنے سر بچ کے آسواس بھی اپنے سر بچ کے آسواس بھی